آخر میری شادی کب ہوگی؟ بہت سے لوگ ایک question پوچھ رہے ہیں پریشان ہیں عمریں لیٹ ہو رہی ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں especially جو ہماری sisters ہیں they are very worried تیس سال پلس جب عمر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک sign of worry ہے آخر میری شادی کب ہوگی؟ بہت سے لوگ ایک question پوچھ رہے ہیں پریشان ہیں عمریں لیٹ ہو رہی ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں especially جو ہماری sisters ہیں they are very worried تیس سال پلس جب عمر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک sign of worry ہے گھر نہیں بس رہے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں لڑکے بہت کم ہیں کیونکہ ظاہر ہے میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق میں ہوں جو یہ matrimonial services کا کام کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی طرف سے ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ علی بھائی if we can tell you کہ کتنی زیادہ sisters ہیں اور کتنے کم لڑکے ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کی پھر کیا کیا choices ہیں ان کی criteria's کیا کیا ہیں ان کی families کے کیا criteria's ہیں لڑکی کے شکل و صورت کے حوالے سے financial condition کے حوالے سے طور طریقوں کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ سو situation بڑی غمگین بھی ہے situation بڑی غمگیر بھی ہے تو کیا کیا جائے بہت سے لوگیں question کر رہے ہیں کہ ہم اسکار کریں ہم کوئی وظیفہ کریں کوئی وظیفہ بتا دیں ہم دعائیں بھی کرتے ہیں بڑی دعائیں کینگے شادی ہو جائے شادی ہو جائے پھر وہ دعا بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں ربی نیلیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے بڑی powerful دعا ہے اور بہت سے scholars کہتے ہیں جو اس دعا کو کرتا ہے definitely اس کی شادی ہوتی ہے سے بھی نوازا اور موسیٰ علیہ السلام کو رز سے بھی نوازا میرا perspective میں بتا دیتا ہوں آپ کو quickly دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزیں کہیں ہیں دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اب بہت سے لوگی شادی کی ڈیلے کی وجہ مائنڈ نہ کیجئے گا realistically speaking یہ ہے کہ وہ they are not settling for anything less they are not settling for someone who is divorced they are not settling for someone who wants to do second marriage they are not settling for someone جو شاید دکھنے میں اچھا نہیں ہے یا دکھنے میں اچھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے reasons ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی شادی کو ڈیلے ہو چکا ہے بہت زیادہ اور نہیں ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اپنا standard اپنا criteria آپ کو نیچے کرنا پڑے گا yes you should pray for the best اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن realistically speaking جب effort کرنی ہے وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ لکھا ہے وہ آپ کی امیدوں بھی پورا نہ اتھرے but in many cases that person may be good for you یہ تو میڈیا نے ہماری ایک image بنا دی کہ spouse ایسا 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 ہونا چاہیے اس میں یہ یہ qualities ہونی چاہیے پھر unfortunately ہماری جو religious sisters ان کی بہت unrealistic expectations ہیں کہ میرا spouse تحجت پہ خود بھی اٹھے گا مجھے بھی اٹھائے گا قرآن تفسیر پڑھے گا مجھے بھی پڑھائے گا سب کچھ کرے گا تو ہو سکتا ایسا ہو لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے ہر کوئی ہو سکتا ایسا نہ ہو تو yes I know کہ بہت motivated ہوتے ہیں لوگ بہت اچھا پارٹنر چاہ رہے ہوتے ہیں but سب سے پہلی بات یہ کہ realistic expectations سامنے رکھتے ہوئے effort کریں right channels کو approach کریں یہ میں آپ کو worldly sense میں ایک view دے رہا ہوں کہ جو لوگ رشتے کراتے ہیں ان کو approach کریں matrimonial services کو approach کریں اگر آپ کے شہر میں کوئی matrimonial services ہے جہاں آپ جا کے کوئی file fill کریں وہاں پہ اپنے requirement لکھیں وغیرہ وغیرہ وہ کریں جا کے ٹھیک ہے اس طرح جتنا ہاتھ پیر مار سکتے ہیں اس کو ماریں کوششیں کریں رشتے دیکھیں ملیں اپنے آپ کے parents لوگوں سے ملیں کوشش چاری رکھیں ساتھ ساتھ اللہ سبانہ و تعالی سے پہلے بوڑا کرتے ایسا spouse نہ دینا جو میرے لئے بہت امتحان بن جائے اور ایسا spouse دینا اللہ جو مجھے دین اور دنیا دونوں میں بہت فائدہ دے تو اللہ سے دعا جاری رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو جاری رکھیں کوئی خاص وظیفہ اس کا نہیں ہے ایفرٹ کریں اور دعا جاری رکھیں اور دیفنیٹلی دہجت کے ٹائم دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ریالیسٹکلی سپیکنگ ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لائیں there are many people who want to get married but they are not able to do so because میڈیا کی غلط ملت ایکسپیکٹیشنز اور جو انفورچنیٹلی کچھ اسلامی سپیکرز نے بھی غلط ایکسپیکٹیشنز بنا دی ہیں میریٹل لائف کے حوالے سے اس کے ایسے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو keep trying and remember this کہ شادی ایک بہت بڑی responsibility ہے ایک بہت بڑا بندن ہے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ شادی کے لئے ready بھی ہیں کہ نہیں یہ بہت سے لوگوں کے minds میں fears ہیں اور آخری reminder دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہماری لئے ایک بہت بڑا reminder ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے as a nation as an ummah اللہ ہم سے خوش نہیں ہے یہ social issues تب ہی کھڑے ہوتے ہیں جب ہم غلط sight پہ جا رہے ہو جب ہم سب نے اللہ کو ناراض کیا ہو یہ reminders ہوتے ہیں social issues شادیاں نہیں ہو رہی ہیں شادیاں break ہو رہی ہیں کیا یہ reminder نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نہیں خوش ہے کیونکہ things have become so difficult کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی generation کے لئے بھی things اتنی difficult ہوں so return to Allah ہم اللہ کو صرف ابھی پکارتے ہیں جب کوئی کام ہوتا ہے otherwise ہم اللہ کو کوئی نہیں پکارتے ہیں نہ نمازیں بڑھتے ہیں نہ ہی دین پہ اس طرح سے عمل کر رہے ہوتے ہیں بہت نقصان ہو چکا ہے پچھلے دس سے پندرہ سال میں ہم نے پلکل مورالیٹی کو کی بات نہیں کی ہے ہم نے بہت زیادہ ہمارے کلچر میں خرافات آ چکی ہیں ہمارے کلچر میں بہت injustices ہیں اس میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے جو کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ظاہرہ فیمس نہیں ہیں جس طرح چل رہا ہے ویسی چلنے دیا جا رہا ہے تو things need to be worked on اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی coming generation اس طرح سفر نہ کریں کہ ان کی تیس تیس پینتیس پینتیس سال عمر ہوئی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ یہ سارا سینیریو ہمارے لئے ایک reminder ہے اور آپ نے انشاءاللہ کل کو اپنے بچوں کی grooming ایسے کرنی ہے کہ ان کی شادیاں بھی جلدی ہیں ان کی expectations بھی اسلام پر مبنی ہوں اور وہ بڑے mature اور wise قسم کے لوگ ہیں میں نے ایک show کیا ایم اے پاڈکاسٹ میں میرے ایک اپیسوڈ ہے شادی کی جلدی وہ ضرور دیکھے گا اس میں 20 سال کے ینگسٹر کو میں نے بلا ہے who is married ماشاءاللہ the way his parents raised him he was capable of marriage اور وہ کما بھی رہا ہے اور اب وہ مدینہ انیسٹی سے graduation بھی کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ this is how it should be تو جب ہم priorities اور رکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ focus دے دیتے ہیں career کو بہت focus دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل آتے ہیں ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے توقع نہیں ہے ہم right direction میں efforts نہیں کر رہے ہیں ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے delay میں کچھ بہتری اور یہ یاد رکھیں کہ تقدیر میں پچاس ہزار سال پہلے creation of university سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے آپ کی تقدیر لکھی گئی ہے اللہ سے مانگیں کہ اللہ جل دے دے اللہ رزق دے دے اللہ اچھا ساتھی دے دے لیکن to the efforts in the right direction یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے اوپر بھی کام کریں اپنی گرومنگ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ میں کوئی ایسی کمی ہے جو پوری کی جا سکتی ہے کچھ چیزیں out of control ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایک انسان دکھنے میں کیسا ہے یہ کبھی کبھی اس کے out of control میں ہوتا ہے تو اچھے انسان موجود ہیں جو صرف ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں ویسے بھی ہر انسان خوبصورت ہے internally تو لیکن اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ overweight ہیں اگر کوئی اور مسئلہ ہے جو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کو ضرور ٹھیک کریں اس پہ working کریں اپنے skills پہ working کریں شادی یاد رکھئے کہ ہمارے موشن میں تین چار وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی مزاک والی بات نہیں ہے ایک یہ کہ you're a very good cook sister سے بات کرو اب یہ فیمنزم والی بات نہ آجائے کہ اس کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں ہم کک بن جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے عورت میں نزاکت ہے اور عورت کو کچھ گھریلو کام سوٹ کرتے ہیں تو اس نظر سے میں یہ کہہ رہا ہوں number two عورت میں بہت صلیقہ ہے اور بات کرنے میں بہت اچھی ہیں وائز ہیں intelligent ہیں اور پڑی لکھی ہیں اور definitely number three has won us war family values وغیرہ تو بہت سی چیزیں groom کرنے والی ہیں بہت سی چیزیں بہت سی skills grow ہونے والے ہیں ان کو کریں بجائے کے سیڈ ہونے کے بجائے کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے اور بجائے کے negative ہونے کے اور tension لینے کے اور یہ سوچنے کی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے do the efforts in the right direction خود رشتے دھونتی مت پھریں نہ ہی لڑکے دیکھیں خود دھوننے میں اس حد تک تو حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو آپ parents تک بات لائیں لیکن بہت سے لوگ وہ خود ڈھونٹے ڈھونٹے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان میں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے they get heart broken اور پھر وہ شادی سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں تو یہ شیطان کی بھی ایک سازش ہے اپنے parents کو کہیں اپنے بھائیوں کو کہیں اور do the efforts in the right direction میں کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں کیونکہ yes this is the main point اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ efforts کریں اور دعا کریں میری بھی دعا ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلیس کریں with a very righteous spouse and partner دوسری بات یہ سب ہمارے لئے reminder ہے کہ where the society is going and how many social issues are being created we need to return to Allah we need to return to Islam and we need to talk about these issues a lot انشاءاللہ اس طرح چینج جائے گی بزاک اللہ خیر for listening السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ